نمازکار نیوز 24 کے یوٹیوب چینل اور سوشل میڈیا پیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سعود محمد خالد کملیش تیواری حتی اکان سے جڑی اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دینے کے لیے اس وقت میں حاضر ہوں دراصل کملیش تیواری حتی اکان میں اب ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اس سے پہلے ابھی تک تین آروپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لیکن اب اس پورے معاملے میں چوتھی گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور یہ چوتھی گرفتاری مہاراست کے ناکپور سے ہوئی ہے دراصل مہاراست ایٹیس نے ایک سندگ آروپی کو حراست میں لیا تھا اس سے گہن پوستاج ہوئی اور گہن پوستاج کے بعد اس کا کلیکشن اس پورے معاملے میں نکل کر کے سامنے آیا اور اس کے بعد اس آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کا نام سید عسیم انساری علیم بتایا جا رہا ہے جو کہ جو باقی آروپی ہیں لگتار وہ ان کے سمپرک میں تھا اور مہاراست ایٹیس نے اسی سنبند کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اس پورے معاملے پر لگتار گہن تا سے جانچ ہو رہی ہے الگ لگتی میں اس کی جانچ کر رہی ہے اور باقی آدہ یوپی پولیس جو ہے وہ مہاراست گجرات اور کرناٹکا پولیس اور کرناٹکا ان راجوں کے ایٹیس سے بھی سمپرک میں ہے اور اسی کے تحت جب پوری چیزوں کو کھنگالا جا رہا تھا تو مہاراست میں باقی آدہ ایک شخص مہاراست ایٹیس کے ریڈار پر آیا اور اس سے اس کو لے کر کے گہن پوستاج کی گئی پوستاج میں یہ کچھ ایسے تخت سامنی آئے جس سے ایٹیس کو یہ کنفرم ہوا کہ یہ جو آروپی ہے دراصل اس پورے ہتھیاکان میں اس کی بھی سنلپتہ ہے اور یہ باقی آروپیوں سے لگتار سمپرک میں تھا اور اسی کی بنیاد پر اب مہاراست ایٹیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے سمبھفتہ بہت جلدی اسے بھی لکھنو لائے جائے گا اس کے بعد وہاں پر بھی اس سے پوستاج کی جائے گی آگے کی کاروائی بھی کی جائے گی لیکن آپ کو بتا دے کہ شکروار سولہ اکٹوبر کو ہندو بادی نیتا کاملیش تیواری کی لکھنو اسٹھت ان کے گھر اور ان کے گھر پر ہی جو ان کی آفیس ہے وہی پر ان کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد یوپی پولس نے اس پورے معاملے میں تتپرتہ دکھائی چوبیس گھنٹے کے اندر تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو دو قاتل ہیں وہ ابھی بھی فرار ہیں ان کے بارے میں لگتار سوچنا اکھٹا کی جاری ہے اور تازہ اپڈیٹ اس پورے معاملے میں یہ تھا جو دو قاتل ہیں ان کے بارے میں کہ انہیں شاہ جہاپور میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا تھا ٹریک کیا گیا تھا لیکن کیا وہ دونوں قاتل اس وقت بھی شاہ جہاپور میں موجود ہیں یا پھر کہیں اور چلے گئے ہیں اس کے بارے میں ابھی جانچ چل رہی ہے ان کی ابھی تک کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن یہ جو چوتھی گرفتاری ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ایک بڑا کی ایلیمنٹ مانا جا رہا ہے ایک بڑی سفلتہ مانی جاری ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے کو جلد ہی کریک کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے یوپی پولیس کی طرف سے اس میں اسے سفلتہ ملے گی بہرحال چار گرفتاریہ ہوئی ہیں آگے اس پورے معاملے میں کیا موڑ آتا ہے کیا اپڈیٹ رہتا ہے وہ ہم آپ کو پل پل اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنے اگلے ویڈیو میں بتائیں گے فلحال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کیجئے شکریہ